دوسری بات جو بالکل نزائی نہیں کوئی اختلافی نہیں مگر بدکی سنتی سے وہ اختلافی بن گی کچھ لوگوں نے اللہ کے رسول علیہ السلام کے اہلِ بیعت کے بارے میں مجھگڑے شروع کر دیئے حالانکہ رسول کریم علیہ السلام کی یار کسی گروہ کے نزدی کوئی نزائی بات نہیں دوسری شخصیتوں کے بارے میں مجھگڑا تھا کوئی مانتا تھا کوئی نہیں مانتا تھا یار اولاد پیغمبر کے مانے مسلمانوں میں بھی جھگڑا تھا کوئی اختلاف نہیں سارے مطابق مترک سے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی حال جائز کو اللہ نے عظیم درچہ دیا ہے اللہ نے بہت بڑا انام فرمایا ہم قرآن مجید نے پٹسے مورنہ تجھری فرمایا سورہ کوثر اللہ نے ساری اور اس نے کہا اِنَّا تَعْنَا 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 ہے اللہ کے رسول ہم نے آپ کو کوثر دے دیا اب کوثر عزیز بالنے جانتے ہیں ہمارے لوگ قثر سے نکلا اور مغالقہ کہتے ہی گا کہ جو کچھ بھی آپ کو دیا ہے بہت دیا علم دیا جو بہت دیا علم دیا بہت دیا تکوار زور دیا بہت دیا تو امام فردین راضی رحمت اللہ علیہ کی تفسیر مغاقی الغیر میں ہے وہ فرماتے ہیں کوثر میں ایک بات یہ بھی شامل ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے آپ کی بیٹی سیدہ تنسائے حل جنہ ساتھ میں سزارا کی اولاد کی شکر میں آپ کو کاثرہ ساتھ ہے اور وہ فرماتے ہیں کام کوتلا من اہلِ بیتن فارارم انتظر من کہ کتنے اہلِ بیتن رسول میں سے ظلم سے قتل کیے گئے اس امد نے ان کے ساتھ اتھا برطاؤن کیا مگر اب بھی دنیا اولادِ فاطمہ سے بڑی گئے یہ جو ہیں وہ دنیا میں بے شمار ہیں اور ہمارتے ہیں وَلَا مِيَبْكَا مِن بَرِی مَيَّتَ اَبْنِي حُبَابِ اور بند میہ جو حکمران سے ان میں سے ایک بھی قابل ذکر آدمی اب دنیا میں نہیں کوئی نہیں فخر کرتا کہ میں عزیز کی اولاد ہوں سید تو جو نہیں نہیں ہیں آپ دیکھنا کئی بن جاتے ہیں مگر یہ دین کی نسل کو یہ نہیں بانتا فاطمہ کی اولاد شہر سے زمین بڑی یعنی اللہ نے ایسا توفر اچھا کیا کہ حضرت فاطمہ تظہرہ رضی اللہ تعالیٰ کی اولاد فرماتے ہیں اتنے قتل کیے گئے بہت قتل ملک بزر کیے گئے دلوں میں بند کیے گئے شہید کر دیئے گئے دنیا ابھی ان سے بڑی ہیں جو ظالم تھے حکمران تھے اقتلال ان کے ہاتھ میں تھا ان میں سے ایک آدمی کی زمین میں نہیں ہے یعنی اللہ جو قابل اعتبار ہو دو اس کی تویزن کیا بھی کچھ ہے اور پھر ساتھ ہی لکھتے ہیں تصیر قبیر میں کہ صرف اولاد ہونا بھی کوئی شرف نہیں ہے ایک آدمی کے اولاد بہت زمین نہ لیکھوں کیا پکڑا اللہ کے رسول علیہ السلام نے فاطمہ علیہ السلام کی اولاد کو یہ شرف بخشا کہ کہتے ہیں اس میں ایسے جلیل و قدر امام جا پر اس ساتھ اٹھ امام محمد باکر ارباد میں فرماتا ہے موسیٰ قادم علی عزا چار کا نام لیا کہ یہ چار اور فرماتا ہے نفسِ ذکیہ اور امساروں ایسے ایسے مجاہد اور عالم کہ امت فخر کرتی ہے اب اہل سنت تو آپ دیکھ رہے کہ ان کے دو امام جو بہت جنیب قدر پہلے امام مالک امام نومان بن سابدہ ابو نیفا دونوں اس بات پر ہمیشہ فخر کرتے رہے کہ ہمیں اگر وہ ساتھ مصیب نہ ہوتے جو صحیح امام جعفر السلام کے پاس ہمیں مزارے ہیں تو امام ابو نیفا کہتے اگر وہ دو سال نہ مجھے ملتے تو کوفہ سے باکر میں نے مجینہ نہیں مزارے تو امامان تو ہلاک ہو جاتا میں تباہ ہو جاتا اور امام مالک رحمت اللہ فرماتے ہیں انشاءاللہ رحمت اللہ محتاج کی شرح ملتے ہیں کہ جب بھی میں امام جعفر السادق کے پاس گیا ہوں میں نے تین حاجتوں سے انہیں خالی نہیں دیکھ یا قرآن کر رہے ہوتے یا نماز کر رہے ہوتے یا ضروری پر رہے تو ایسی اولاد حضرت فاطمہ کو اللہ علیہ وسلم کہ وہ صرف اولاد نہیں ہے کہ گنتی ہے ان کی وہ اس آسمان حضرت کے آفتاب اور محتاج پوری امت کی نگاہ میں وہم احضرم ہیں اسی لئے علامہ اطبال رحمت اللہ اللہ جیسا سائرِ مشرق یہ کہتا ہے ازولہ دودھ مانس زندہ کہ میں دنیا میں اگر زندہ ہوں تو صرف علی علیہ السلام کی اولاد کی محبت اہلِ بیعت کی محبت کی بیعت ازولہ دودھ مانس زندہ دردہ مثل گوہر تابندہ اور موتی کی طرح اگر چنگ رہا ہوں مشرق و مغرم اللہ نے عزت دیئے تو صرف یہ اولاد علی کی محبت کا ساتھ اس لئے میرے بھائی عزیزو یہ کوئی جھگڑے کی بات نہیں جو اولاد علی کے بڑھ میں ہمیں کہتا کہ نہیں پیغمبر خدا کی آل کی شان نہ بیان کرو جیسے بچہ کہہ رہا تھا کہ جو مکہ گیا اور مدینہ شریف نہیں اولاد پیغمبر علیہ السلام کی ذیب ترسانہ یہ کسی مسئلت کا اجارہ نہیں ہے نہ کسی کا ٹھیکہ نہ شیعہ نہ سنی یہ سارے مسلمانوں کی مشترکہ میراز ہے سار مسلمانوں کو اپنے دلوں میں کھڑا دینی مصر میں بہت بڑے بزرگ گزریں صوفی گزریں ولی گزریں ابن الفارد رحمت اللہ ان کا قفیقہ جس میں میری عمر برباد گئی اور میں اس دنیا میں کچھ بھی کمارا سکا سوائے باقی ساری زندگی کو میں سمجھ گئی وہ کیا ہے ایک بات جو کہتے ہیں مجھے مل گی وہ سمجھ تا ہوں بس اس نے میری زندگی بچا لی کہ اتر مصطفی صلی اللہ کی محبت جو میرے در میں بیٹھ گئی اس سے میں سمجھ تا میری زندگی کارا مبنی برنا بکاری تی زہب عمر زہام وانقضہ باطلا اللہ محفظ من قبض غیر ما ولی من اطرق المبوس حق من قسائی کی اولاد نے حتی پیغمبر آیا اس کی اطرق اور اس کے خانوادے سے محبت اللہ نے مجھ نصیب کر دی بس اس کو میں سمجھ تا میرے آدم سارا دانہ آگے تو یقین دانے جیسے میرے بھائی نیازی صاحب نے ساری دنیا چیختی چلاتی ہے میرے خلافت لیتی میں اس کو پرے کھا برابر نہیں سمجھ ایک رائی کے برابر میرے نزی کہ آپ سب لوگ کو شیعہ ہوں گے سب بھائی مسلم ہیں آپ اللہ کے رسول کو ماننے والے ہیں اس سے بڑا رشتہ کوئی نہیں چاہیے باقی سارے رشتی کے مقابل ہیں آپ کے اپنے امام ہوں گے عارم ہوگے مگر پیغمبر خدا صلی اللہ ملصورہ وہ بائی ان کی مسلم ایک ہی ہیں ان کے امام ایک ہی ہیں تو اللہ کے رسول کی ذریت میں سے ہونا یہ ان لوگوں کے باعث سے اخت مگر اس کے ساتھ مداری نہیں پڑی میں صاحب کہوں گا کہ میں جسفر کوئی ناؤز کرتا رہے کہ میں اراد فاطمہ سے مگر اس کے کرتور تیسے ناؤ کے وراد فاطمہ کے لائق ہوں تو وہ شخص ناؤ اور آج فاطمہ کے بغنامی کا واقع ہے امام عزیان اللہ علیہ السلام علیہ السلام بہت بڑے عالم شیعہ اور ساڑھے اہل سنت بھی مانتے ہیں کہ دنیا میں اچھی تفسیر کوئی نہیں مجموع جو اہل سنت نے تشریعہ کی وہ بھی انہوں نے دے جو شیعہ حضر اگر ایک کرمہ بھی توری تفسیر نے کسی کے خلاف نہیں آیا مگر جام ہے لغت کی تشریعہ ہے ناؤ کی تشریعہ ہے اعراب کی تشریعہ بہت اہل جام اور بیان اس میں لفتے ہے کہ امام زین علیہ السلام کے سب سے بڑے تو ہمارے نانا اللہ کی سورہ بنی اسرائیل میں اللہ کی فرماتا کہ یہ کافر چاہتے ہیں کہ پیغمر خدا اپنی باتوں سے تجھے حسر پاس سے اختار لیں اور اگر تو ان کے کہنے پر اللہ کے لئے چھوڑے گھانا کہ چھوڑنا نہیں چا لوگوں کو سنانا مقصود تھا ہم دنیا میں بھی اور آخرت میں تجھ کو دگنی سلا دیں دوسروں کے مقابل دگنی جتنا مقام موچا ہے اتنا ہی اس کی مداری میں اللہ کے رسول علیہ السلام کی بیوی یا نیازی صاحب ہم قرآن میں پڑھتے ہیں مولانا بیٹھے ہیں سورہ احضار میں اللہ نے کہا یہ محمدوں کی بائیں لَسْتُ نَا کَ حَدِ مِنْ صاحب تم دوسری عورتوں کی طرح نہیں ہو مر ساتھ ہی کہ لیا کہ تم میں سے کسی نے نیتی تھی اس کو دگنا صلاح دیں کیونکہ تم پوری امت کی بیشواء ہو عورتیں تم ہاری طرف دیکھتی اَوَمَن ہمارا جو مائن کیا خدا نے فرما کہ ثواب بھی جو گنا اور غلط کام کرو گے عذاب بھی کنا اب ایک سیئل کی طرف اگر علاقے کے دو دیکھ دیں کہ یار شاہ صاحب کیا کر رہا اس نے اپنا ہی بینا تہا کر رہا چیئے کتنے رغم کی بربانی کا بائز اس لیے اللہ کے لیے اس نعمت کا شکر ادا کریں اللہ کے رسول کی ذریعت میں سے اگر آپ پیدا ہوئے ہیں تو اس کی نعمت کی قدر کرتے ہوئے اپنا طرز امیلہ شابر آپ کی صرف کردار ایسی ہو کہ لوگ جو مقصرہ کے واقعی ہر خوش ہو آ رہی ہے رسول اللہ کے خون کی بد عمری اور بد کرداری صحیح 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 صاحب رمضان شنی کی قرآن کبھی چلال کیا امام السلام کی حوال وہ امام قربان جائیں پوری دنیا جانتی تھی جس سے راستے پڑے امام علیہ سلام جادہ فرما کربرا کو جادہ کسی کو مغابطہ نہیں تھا امام علیہ سلام کو کشبہ سا کی راستہ موت کا راستہ لوگ پڑھتے ہیں بھئی لوگوں نے خط لکھ فران دو کل یا کوئی بھاد نہیں لوگوں کے خط نے کیا کرنا تھا وہ تو سمین پر نہیں آیا وہ یہ اطلاف مجھے دینے آیا تا کہ آپ اس حرزان سے تنی محبت کر رہے ہیں یہ تو آپ کی امت کے حسن سے درائف رات کے کنارے تقمی شہید ہو جائے رسول اللہ نے کیا بھکا جانا تھا نہیں وہ اپنی منزل کی جار رہے اور ہر منزل میرے بھائی اور عزیز و آپ نے میرا ساتھ کیوں جائے میں جو مول کی طرف صبر کر رہا لوگ ساتھ چھوڑ جاتے رہے حیران نہیں ہوا کہ ساتھ چھوڑ جاؤ اور آخر رات بھی آپ دیکھ رہے کہ اپنے ساتھیوں سے کہ اب تو آپ لوگ نے دیکھ لیا کہ یہ آخری رہے کیسی کری مورد ایک رات دی لے کر رونے کیا رہے مورد دی رہے تھے کہ اگر کچھ خوش قسمت لوگ جہنم سے بچنا چاہتے ہیں تو 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 بات واضح ہوگی اور آپ حیران ہوں گے تو اس رات کے اندر ہی ستر سے زیادہ آدمی جو رشکر عزید سے امام علیہ السلام کے ساتھ آکر تو بات نصیب ہوگی حرام جانتے سی موت ہی اور امام علیہ السلام کے ستی جو نے موقع دیا کہ بھئی اب تو کوئی شبہ نہیں رہا شبہ سے آمد برکہ ہوگی میں خوش ہوں آپ جیسے ستی کسی کو شاید نصیب ہوئے میرا کوئی ایسے بورے مسیب منجبہ انہوں نے کہا امام آپ کیوں عزماتے ہیں اگر ستر بار بھی ختر ہونا ہوتا اور ستر بار زندہ ہونا ہوتا تو ہم آپ کا ساتھ نہ چھوٹ تے نمہ ہے قتل تو ایک ہی بار مرنے کی بات جانت میں چلے کیوں ساتھ ہو دونوں گروہ کو مرنے چاہت نہیں ان کو بھی موقع دیا ظالموں کو موقع دیا کہ توبہ کرنا چاہت تو ایسے امام کی سیر میرے ساتھ آباز نہیں سن رہے اب دیکھیں کہ زور کی نماز کا وقت ہوا اب زیادہ دیر نہیں ہوئی ہم دیکھتے ہیں سورج ڈال گیا ہم دو دو گھنٹے بات پڑھتے چکے تیامت پرپا تھی گھون بکرا گوا تھا تو آپ نے نماز پڑھ رہا کہ امام میں دیکھ رہا ہوں کہ سورج آسمان کے نسخ دیکھ گیا زور کابر بخش ہو تو آپ نے سچے نماز میں ملے گئے اس وقت میں نماز جا مور تیمانگی اندارموں سے قوام نماز اس کی نماز نہیں ہوگی اور ان خدیصوں کی برور ہوگی مگر امام نے کہ چلو نہیں مان سے دو آدمی میرے آگے کھڑے ہو جاؤ جو تیر آئے اپنے سینوں پر باقی میرے پیسے کھڑے نماز میں ایک تو شہید ہوگیا دوسرا دہنی ہوگی پھر کہنے حضور جو امام نے رہے بیت نے کیا وہ کھڑے اگر کرتا رہی کیا شیعہ بزنان کر رہا پھر امام تو سہنگی نماز پڑھ رہے سجدے میں سر گلے پہ چھڑی اور تین دن کی پیار ایسی نماز کرنا ہوئی کربلا کے بار کسی نے پڑھی ایسی نماز تین دن اس لئے اگر کوئی اہل بیت سے محفظ رکھ رہے تو اس کو حطی حض ہونا دی کہ مجلس لگی ہو یہ بات رہ رہی سورج تو لگیا وہ کہ بات بات میں اگر نواز ہی نہیں ہم پڑھیں کیا ہے حضرت عمیر المومن اللہ السلام میدان سفین میں پیس جن چانگ رہی اور یہ آخری رات کی لیلہ تلہ رہی ساری رات نیذر تلوار تکراتی نہیں تامیر المومنین نے تحجد کا وقت آیا پر نماز تحجد میدان میں شروع کر پیر آرہ جا رہے لوگوں نے کہ کوئی نماز پڑھنے کا وقت ہے اور وہ بھی نفل آپ نے گنایا اللہ سارا بھئی اللہ کے بندو ہم تو یہ جنگیں لڑی رہے ہیں اس لیے کہ لوگوں میں نماز آجیں نماز کے لئے میں جنگیں لڑ رہا ہوں میں اپنی سنت بھی جانا سارا کیا لڑت پیجوں گا ایسا حکومت مان میں تو نماز قیم کر رہا ہوں اگر نماز ہی پڑھن گا ساری دنیا ہی لڑت اس لیے خدا کے لئے جو احمی احمی سامنے سید احمی صاحب رحمت اللہ کی رو بھی خوص ہوگی آپ حیران ہوں گے کہ ہم سمجھ جو رو بہت اللہ نے ختم ہو دار یہ حقیدہ بالکل کفر ہے اسلام در خارج لوگوں کا صرف جگہ تبدیل شاہ باب ہی وہاں ہیں اور یہ بات پہنچ رہی ہیں اللہ کے رسول نے بھنا ہر حق عقارب کے امواز تر پیش ہو جو بات ہو چکے ہیں ریپورٹ جاتی ہے کہ تیری اولاد یہ نیک کام کر رہی اور برے کر رہی اس لیے صحافہ اکرام جب کسی کو دیکھ دیکھتے جس باب کا نام دے کہ یار تو اب بھی اپنے باب کی روح کو رنگی کر رہا وہاں جب باب جاتی ہے کہ تو نالاک ہو گیا کسی سرمہ پونٹ کر کوئی شرم کر وہاں خبر جائے تو اچھی جائے اور شہیدوں کے بڑے میں تم علماء بڑی رہے تھے اللہ نے کر نہیں دے ان کی اولاد یا دو ان کا حال معلوم کر بھی خوش ہوتے ہیں انہیں خوشی ہوتی ہے کہ ہمارے بچے بھی اس راتے پر آ ملیں گے اس لئے کام وہ کرو اگر سواب پوچھا تو یہ پڑھنے پرانے کی باتیں بھی سیکھ ہیں مگر اصل یہ ہے کہ جو ان سالہ نے ہدایت فرمائی ایم ایم ایلی بیت علیم سلام نے ہم تک بتا ہے اس میں آپ دیکھیں مرلی کا چنم اب میرے سامنے منظر ہے ایک روایت کہ جماعت ال آخر میں دلست کرتا رکھ ہوں کہ جماعت کوئی لفظ نہیں ہے جماعت جین پر تیس ہے دار کی آگ اس کی تین تاریخ کی جس کو کائنات کی ساری عورتوں کی سردار خیضہ پر اکرائے اس مہینے کی اس جان کی تیز تین تاریخ تھی اور امیر الومین علیہ السلام جب دفن کرنے سے فارغ ہوئے اب دو مہینے تھے دو مہینے ہیں تو صرف ہوئے تھے کہ امیر الومین علیہ السلام ایک طرح رسول اللہ کو لیت میں اتار توکے جن سے پیارا امیر الومین کی نظر میں کوئی تھا بھائی تھے نبی تھے اللہ کے رسول تھے اور یہ شرف حضر تیلی علیہ السلام کو ملا رسول اللہ نے جنگی میں کہہ لیا تھا کہ مجھے غسر اور کفن دینے کیلئے کوئی کوشش نہ کرے آپ اس نے خام حاتم لوگے مجھے غسر اور کفن میرا بھائی دے گا امیر الومین علیہ السلام نے غسر دیا فضل ابن عباس ان کے ساتھ تھے پچھا بات نگرانی کر رہے تھے اور لوگ پانی مہیا کر رہے تھے غسر دیا لیت میں امیر الومین اپنے ہاتھوں سے اتارا اور اب کچھ مہینے بعد جب فاضل ابن عباس علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں سے لیت میں اتارا تو اس وقت جو اشار پڑے ان میں سے ایک شعر میں پڑھ دیتا ہوں کہ کس طرح ہم یہ اتمال کیے بیٹھیں کہ ہم یہاں رہیں گے آپ نے پڑھا کہ میرا ایک کے بعد دوسرے کو گم کر دینا کہ رسول اللہ میرے ہاتھوں سے گئے اب بات مانگئی دلیل اللہ اللہ ایدو مخلیل صاف بسارہ دنیا والوں کو کہ کوئی یہاں ہمیشہ نہیں رہے گا اگر ہمیشہ رہنا ہوتا دنیا گھر کسے پائندہ بودے اب القاسم محمد زندہ بودے اگر یہاں رہتا رسول اللہ ہمارے پاس ہوتے ہیں اب بھی وہاں مگر ہم سے تو چلیں گے صحابہ کرام روتے رہ گئے اور جو اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ مجھے ہتھی طرح دیکھ لو میرا دیلار کر رو پرنامباز میں کوئی تاہے گا کہ تم میں سے ایک سر چاہے گا کہ اپنا مار اور اپنی ساری دورن سر کر کے میں حضور کا چرا دیکھ رہا ہوں موقع نہیں ملے گا ہم میں سے کتنے روتے ہیں کہ خواب میں حضور کو دیکھ رہا بیلاری میں دیکھنا تو کجھا رہا اب بیچارے ترلے کرتے ذکر بتاؤ دروز ہی پڑھو تینون سفنے آدھے ویچ بیکھنڈی میں سونے علمیاں راپتاں لے تینون سفنے آدھے ویچ بیکھنڈی میں سونے علمیاں راپتاں لے کئی باری ترلے مارے میں میں آدھے بوئے ٹوٹھا جان بودھ کے رانکھیں پھنکی ہیں کہ شاید حضور نظر آل تو کتنا مبارک نامیروں میں بھواتے ہیں نبت قادی باہ دنباز آل پہلے میں نے رسول اللہ کو اپنے ہاتھوں سے زفن کر دیا اب سیدہ تو نساء اللہ جنہ کو زفن کر رہا ہوں دلیلون اللہ علومہ رضو اس سے پتہ چل گیا کہ دنیا رہنے کی جگہ میں یہ چھوڑنی پڑے گی اب نیک لوگ جنت میں چلے جاتے ہیں برے نصیبت میں پھنس جاتے ہیں کچھ ہیسے ہیں جن کو اللہ پہنے گرنے لیتا جو کمزور تر دیکھیں پکے کافر ہیں پکے ان کو صلاح دیا جاتا ہے کہ قیامت کے دن کمرا فیسرہ ہوگا جو پکے کافر ہیں ان کی صلاح شروع ہو جاتی ہے جو پکے مومن ان کا ہے باقی بچے پاگر گنگے بیوے یا جب جو بچارے چھان بھی نہیں کہتے تھے آپ جیسے ہوا میری شرطی نہیں کہتے ان کو اللہ ظاہر کہتا لے دیں جو قیامت کے دن سے یار نکتے ہیں ان کو کیا صلاح دیں یہ نا ایمان کو جانتے تھے نا کبر کو ساتھا تو لوگ ان کو اللہ ظاہر بالکل آرام سے رکھتا اور لوگ جو ہیں ان کو خبریں ملتی ہیں حضرت امام محمد باکر علیہ السلام جن کے اندر دین تھا ایمان تھا اب صحیح مسلم میں ہم پڑھتے ہیں سب سے لمبی حدیث پاک جس میں حضور اللہ کے حج آخری کا بیان ہوا حجت الولاد جسے مدینہ شریف سے چل کر سارا حج جو آپ نے کیا اس کی لمبی حدیثے سے مسائل اللہ مارے نکالے ہیں اس کے راوی امام جعبر السادق ہیں اپنے والد سے محمد باکر سے اور وہ حضرت جعبر سے بیعت کرتے حضرت سے جعبر نبینے ہو کر اب امام مسلم رکھتے ہیں کہ امام محمد باکر علیہ السلام گئے اور کہنے لگے چاہتا میں پوچھنا چاہتا ہوں میرے نام میں حج کہتے کیا تو انہوں نے کہا کون ہے انہوں نے کہا میری زین العابی جن کا بیٹا محمد نبینے تھے انہوں نے آدھا کہ امام محمد باکر جوان سے ہو سکتا انہوں نے بٹن کھولے امام کے ارسینے پراتے را کہ انہوں نے لگے بیٹا تیرے جسم کو چھو کر تو مجھے رسول اللہ جیسا مزا آگے جب پیغمبر خدا کی اولاد ہے جب تُو نے بظاہر کہ محمد بن علیہ ہوں میں تو میں نے جاگے اس کے جسم کو تو مجھے مات کرنا تھی یہ اسی پیغمبر کی نظر ہے جس کا کرمہ ہم نے پڑھا تو سارے واقعات قیام کیے سارے حدات بنائے اب اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام نے جو دین ہمیں کیا اگر دیکھ رہو مانے ہمیں پوچھا تو امام محمد باکر اللہ علیہ السلام کی بات امام زہن لابدین اللہ علیہ السلام کی ایک دو باتیں بتا کر میں ختم کرتا ہوں دعا کریں کہ مولانا امام محمد باکر اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بنی اسرائیل سے موسیٰ علیہ السلام کی کون وہاں جو بادشاہوں کے بیٹے تھے جم زمانہ کل وہ بھی بڑے نہیں تھے بارک چاہتے تو کچھ حزازیں جو تھے وہ زمین میں چل پڑے کہ چلو سہر کریں دیکھیں تو ایک قبرستان پر وہ گزائے وہاں قبرستان پر انہوں نے یہ بات ہو دی کہ کوئی مرضا زندہ ہو جائے تو اسے پوچھے تو صحیح کیا بنتا سلام علیہ السلام پر موجود اللہ علیہ السلام کی اللہ قادر ہے اللہ کلے سہم پڑے زندگی موت اس کے قبضہ میں جب چاہے مارے جب چاہے زندہ کل انہوں نے کہا تو ہمارا آقا ہے تو اللہ ہے تو راپ ہے اور جو چاہے پہلا کھر سکتا کوئی چیز تجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہر چاہے تجھے ہنسا ایک مرضا ہمارے لئے زندہ کھر دیں تاکہ ہم اس سے ملے اور بات دیں جب وہ دعا کر کے پارے ہوئے قبر کھٹیں اور ایک آدمی نکلا جس کی در ایک کے پاس بھی سوید تھے سر کے پاس بھی سوید تھے خوف زدہ آنکھ آسمان کی طرف تھی سلام ورماتے ہیں سہیدادان اچھا کہ اللہ کے بندے تو انہیں جو نظر کی حالت کی درشی تھی مات کے وقت تو تنی پیش آئی اس کو کیسے پائے اس نے کہا اللہ کے بندے تو انہیں دعا کی میں زندہ ہو گیا میں جے ننانویں سال ہو سو سے ایک سال کا میں قبر میں ہوں مگر وہ کرواہر جو اس وقت میں محسوس ہوئی تھی اب تر حق نہیں ہو جس طرح جہاں نکلی کی حالت کیا تھا وہے نے پوچھا کہ بہترے باروں سرکت سوید تھے داری سوید تھی جب مروض نے نہیں کہا میں تو بالکل ٹھیک لاتھا جب تم نے دعا کی اور آواز آئی غیب سے اکھر نکل قبر سے تو میں نے سمدہ قیامت آگئی اس آواز کی بیرات ہے میرے پاس اب کیا منظر میرے اور آپ کے سامنے آنے والا مگر بکی سمتی ہے کہ ہم سنتے ہیں کہ شاہز آدھے ایک مینہ پہلے تو ہم یہاں ہیں مرنے کے بعد کیا ہونے بارا اس کی کچھ تیاری کھلے کچھ انہی امام محمد باقر علیہ السلام سوال کے ایک شاگر ابو بیدہ نے پوچھا حد سے امام تو فردے امام کوئی بات بتائیں جس سے میں حیدہ اٹھا ہوں میری زندگی میں کام آئے تو بچے امران صاحب بھی سن رہا ہے آپ نے امام نے کیا فرما علیہ السلام آپ نے فرما اکثر رکر مار ابو بیدہ بیٹا موت کو بہت یاد رکھ ہمیشہ یاد رکھ کہ کہاں اب بادی اب مکان خادی رہ گیا اب بادی کہاں گے موت کو زیادہ یاد کر فَإِنَّوْ مَنَاقْسَرَ ذِكْرَ اِذَاقْسَرَ ذِكْرَ اِنسان ذاہِ لَقِسْتُمِ جب بیٹا کوئی شخص موت کو بہت یاد رکھ کہ دنیا چھوڑ جاں تو وہ پھر دنیا میں کسی کے ساتھ انسان بنے گا نسے خام کو کندر بنانے کے لیے تامبہ ہے سونہ بن دے گا وہ جاٹو ہے چوڑ ہے بھری ہو جائے کیا باقی رہ جائے گا اس میں پھوڑ وہ جانتا ہے کہ یاد کیا میں کر رہا ہوں دنیا تو چھوڑ جانے مرنے کے بعد وہاں حساب ہو کساب ہوگا پھر کیا بنے گا جگہ دیرہ لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ برد کی جا ہے تمہار شاہ نہیں کہاں سید عمین ساسا کتنے پیار سے بچوں کو پالاتے گول میں لیے پھرتے مگر آپ نہیں ہیں بیٹے دیرہ رہے ہیں نشاط آپ سے ہر مکان تو خالی ہوگی ہونا ہی ہے یہ سرائے دہر مسافر ہو با خدا کسی کا مکان ہے جو لوگ مقین تھے کل یہاں کلیں آج ہونکا نشان ساں دیکھتا ہمارا بھی نشان نہیں ہوگا نہ عمران شاہ ہوگے نہ میں ہوں گا نہ مولانا ہوں گے اتنے ہوگا نہیں کہ لوگ مسجد میں اعلان کر دیں گے بھئی فلان ہے یہاں خیرے گناہ فلانوں غریمت چھمار عمر ذاں پیش کر کے مانگ بر آئے فلانوں ما صاحب ہی کہتے ہیں اگر رب نے کچھ مورد دی ہے کچھ دین ملے گئے تو کعام کر لاتھے ورنہ یہ آواز تو آ جاگی فلانوں ما فرانی دنیا میں رائی ہے تو اعلان ہو جانا آئی ہے اس سے پہلے پہلے کوئی انسان بندہ بچے کام کر امام علی ذاہن اللہ اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں لوگو آل عجب کھلو عجب مانا لیمان آنکر اور موت حیرانی ہے ان سے جو موت کو بھولے گئے اور سب پھرتے کرتے ہیں مرنے کا کبھی دکھے فرماتے ہیں ان سے حیرانی ہے حالانکہ ہر روز یا رات کو یہ دن کو مرتے گئے تو ہوں دیکھ رہے ہیں جنازوں میں جاتے ہیں یہ سارے صاحب کے لئے کچھے ہوتے سوچتے ہی نہیں بھئی یہ چلا گیا ہم نہیں جا بے فکر ہیں تو احمد علیہ السلام اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام نے جو سکھایا نوجوان بھی سن رہے ہیں بوڑے بھی سن رہے ہیں موت نہیں ہے کوئی تبریق نہیں کی کہ بوڑوں کو لے جانا نوجوان بھی چلے جاتے ہیں ابھی ایک بچہ گوم میں آتا ہے لوگ دیکھ جے رہے ہیں دیمرا حضور پیار کر رہے ہیں جہاں نکل گئے میرے دوست ہیں سوپی آمد علی صاحب احمد پنجابی آمد پروس اثر رہا ہے جلے کے اثر ہو کر شہر بہت نیک اپنے ہاتھ سے شربت بناتے ہیں دیمرا حضور نماز گیا انہوں نے کتاب لکھی ہلیوں کے موز بی اے میں بچہ پڑتا دکھات پر وہ چیاری کے رات وہاں ہی خاتم ہو گیا تو سوپی صاحب نے کتاب سے لکھی تو اس کے شروع میں جو اشار لکھتی ہے سائٹر پیشتر جیڑیاں کنیاں پھولنا بڑیاں موزم روز بہار کچھ بھول پرے کچھ رانکنیاں کی شادی ہوئی اور رات چلو کہتے ہیں لوگ یار کھٹ کھا سے مریا مگر پچہ بھی تاہاں گا ہے شادی ہیں اور رات جیڑیاں کنیاں پھولنا بڑیاں موزم روز بہار جوڑ مرور کے سوٹیاں مادی دکھونا دے پارے راتے رہے راتے رکھتے والن پروس اثر ہیں سوٹی ہیں کہ چلو اب بہت ہی تھا 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 ہمارے بھائی تو ہیں گھر کے دردادے کھلے رہیں گے ہم بھائیوں کے گھر آئیں گی بڑی بات ہوتی ہے کہ ہمارے بھائی کوئی عزت کرے گا مرحبہ کی ہے کیا بنتا ہے وہ یہ میر لیے بیٹھی ہوتی ہیں مر بنتا یہ ہے آسان واغ پھڑنیاں لائیاں تے کھڑیاں ویس دروازے امید یہ ہے کہ شادی ہوگی یہ گھوڑی پر کرے گا ہم باغ پکڑیں گی ہمیں لاغ ملے گا اعرام دے گا آسان واغ پھڑنیاں لائیاں تے کھڑیاں ویس دروازے اوہو پینا اپنی بکھنے نکلے ایجان جنادے گا کہاں گیا وہ اس کی گھوڑی پر چڑنا شادی کا مرہوائی نہیں آیا بھائی تو چار پائی پر چوار ہو گیا چلا گیا چھوٹی عمران بھیر جنادے جبیرے لاؤن کبران کیڑے حال نمانیاں دیون کی کسے نو خبران دنیا عبر سے بڑی ہوئے نصیحت ہے مگر نشا جوانی ایسی ہے بہوشی ہے لوگ سمجھ جائزے ہیں سکون قلب کی دولت کہاں دنیا آئے پانی یہاں کہنی ملتا کسی کو مگر صرف نشا کھا رکھتے ہیں وہ کوئی ساتھ ملتا کھاتے ہیں کوئی جوانی کا رضا سکون قلب کی دولت کہاں دنیا آئے پانی میں بس ایک غفلت سی ہو جاتی ہے اور وہ بھی جوانی چار جن جب جوانی جاتی رہتے گا وہ شادی ہے تو کیا کہاں گیا وہ جوانی وہ نشا کہاں گیا اور اگر کوئی سمل گیا اپنے آپ کو اس نے سبھار لیا پارسہ ہو گیا نیک بن گیا یہاں بھی خوش اور مرنے کے بعد ساتھ کن کا نصیب ہوگا آپ دیکھتے ہیں کہ جنگ اتفین ہو رہی ہے نبے سال سے زیادہ عمر کے حضرت امار ابن یاسر مرسات حمیر علیہ السلام کے ہمیزہ ساتھی رہے حضرت حمیر علیہ السلام کے اب اللہ کے رسول علیہ السلام نے حضیث علیہ السلام سنی کیا کہ تھر کی چوکی سے پاؤں کے طردے تک یہ ایمان سے برا ہوا جو ہے امار ابن یاسر اور اس کی والوزہ کو بوجال نامراد نے سب سے پہلے باپ کی اثر صحیح ہے یہ جنگ اتفین ہے علیہ السلام کے ساتھ ہے مگر کیا کہا رہے ہیں جب اثر کا وقت وہاں نے کہا لاؤ دوب کا پہلا ایمان اللہ کے رسول کی باتوں پر رہتا اور کہا کہ یہ میرا آخری کھانا ہے جب میں دنیا میں کھاؤں لوگ نے کہا کیسے خدا جلال پر میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے جب مرست نبی بن رہی تھی لوگ ایک ایک پتھر لا رہے تھے میں دو دو لا رہا تو حضور نے پیار سے ہاتھ پھیرا میری مٹی جانی اڑکا ویہا مار ویہا مار مگرہ سو سا تقتلو کر بیاتر مانگی تجھے تو ایک بھاگی گروہ قتل تھے اس عمد سے بھاگی تیدا ہو جائیں گے تو نیکیاں کر رہا مارا جائے گا مسلمانوں کے ہاتھ سدوہ ملال جنب سے ویہدونہ کلمدار تو جنب کی طرف بڑھتا ہوگا وہ دودھ کی طرف اللہ یہ اللہ کے رسول کا فرمان تو حضرت نے فرمائے رسول اللہ نے کہا بھی آسا کہ آخری شاہ جو پیئے گا اردود ہوگا کہ میں پی رہا ہوں جا رہا ہوں اور جو پڑھ رہے تھے ایمان عزقین کہ دنیا تو چھوڑ رہا ہے مگر آگے خوشی بھی ہے ہم روکتے ہی ہیں بیٹے دے جائیں گے گھر رہے جائیں گے بھئی آگے کچھ بنایا تو خوش نہ ہو ٹھیک ہے جزہ تو ہو رہے ہیں ان سے جزہ ہونے کا غم بھی ہے ٹھیک ہے مگر آگے کہاں جا رہا ہے جنت ہے وہاں رسول اللہ ہے صحابہ ہے بیعت ہے ان کے پاس میرا کیا پھک لئی اس تنگ دنیا فرمایا غضا نلقرا حبا محمد علمہ حبا اور لوگوں میں کل جا مروں گا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آپ کے ساتھیوں سے اس لئے جنت میں بیٹھیں ہیں ان سے سجدہ فاطمہ ری حضر و فہن رسول اللہ ایک مومن نیک ہے تنگ دنیا چھوڑ کر ان کی خدمت میں حاضر ہو جاتا کچھ نقصان ہوا مر کچھ تیاری بھی کی ہونا اس کے لئے کچھ سامان پلت بڑھا کچھ کر کے مراؤ پھر بات ٹھیک ہی ٹھیک ہے اور آخری بات سنیں یا لے بیعت رسول اللہ علیہ السلام میں اگر ان کا فیدائی اور دیوانہ ہوں مانتا سب کو ہوں میں نہیں ہوں میں سے تو شراب سے کرنا ملک کیا کہیں ایسی چیز پیدا کردار اللہ کے رسول کی آراد ہی بھی کھا سکتی کہ جب یزیدی لشکر نامراد کے تو سپاہ چھار تھے ان کی شامت آگئی اللہ نے پکڑنا رسا ایک شخص کو توبیق دی اب وہ شخص ایسا بدرزیب ہے کہ شیعہ بھی مراؤ کرتے ہیں خلی بھی مراؤ کرتے ہیں باز اچھا کہتے ہیں زیادہ مراؤ کرتے ہیں کیسے مختار کا ذاب ہے وہ لمیل بڑھ گیا تھا وہ چھوٹا تھا مختار نے دعویٰ جمعہ کر لی بھئی جرم اس کا کیا تھا صرف یہ کہ وہ علاقوں میں گھوما اٹھ کھلا ہوا ایک بستی میں اس نے جا کر یہ نعرہ لگایا یا اللہ سارا رات بستا ہے مسلمانوں بے حیاء و بے غیر تو آرام سے بچے اللہ کے رسول کا بیٹا اس کی علاق پر گھوڑے ضالعوں دیئے گئے اس کا سارا مبارک سہروں میں کم آیا گیا اس کی بینوں کو بازاروں میں تکے گئے کم آرام سے بچے دنیا اٹھ کڑی اس نے بندہ دیا ایک ظالم نہیں چھوڑا وہ نیک تھا یا بلد کا اس کی نیت اللہ سے ہے مرکہ اس نے جو کیا جو کہاں تھا کروں گا اس نے کوئی دھکا کیا اس نے کہا مجھے اقتدار میرا تو زمین کی تھت پر کوئی ایسا لسکری جو کربلا نے کیا تھا وہ زندہ نہیں نظر آئی میں اس وقت دنیا سے جاؤں گا اپنے اللہ سے دعا کی کہ مجھے اس وقت تک موت نہ دینا جب تب یہ یزیدی لسکر کے سپاس ہلارہ سپائی ان کو ختم کرنوں بے شک مارنوں ایسے گوا ختم کی ہوتا ہے اب جی پکڑ پکڑی اب شروع اللہ اکبر اور حضر پر عمر کا مقابلہ کون کرسکتا فَلَا تَعْدِ الْبِحْلِ بِحْلِ بِحْتِ نَاسَن فَحَلُ الْبِحْتِ حُمَا اَحْلُ سَاللہ صحیح بن عرضی یہ رسول اللہ کی حضر کے ساتھ حضر راض ہوتے ہیں کیوں حضر راض ہوتے ہیں تو اس مصیبت کے دمانے ہیں امام علی حضر کے لئے جا رہے تھے اور جنگل میں آپ نے مقام کیا ہوتا خیمے لگے کیوں سے کہہ نہیں اب حسین بن نمیر اسکونی نامرال خبیض ہے جس نے امام علیہ السلام کو آخر وقت جب آپ تینوں کی بدا سے کل پنف داریخ میں لکھا امام کا بزنہ سے ہو گیا جیسے آپ نے صحیح دیکھی جانور ہے کہ کنڈے کنڈے ہر سرف تیری تھی جسم کا کوئی حتہ نہیں تھا جو بچا ہوا تھا اور خون دہ رہا تھا اور سب جس خبیض نے آپ کو گوڑے سے نیچے دھگا وہ حسین بن نمیر امام کو لیرہ مارک نمیز بندگا دی شہیر کر دیئے گا اب وہ حسین بن نمیر بھی جان بچانے کے لیے چھپتا پتا شامت آئی ہوئی تھی جنگلوں میں چھپنے سے مرزار تیشہ کر رہا اب اسی مقام پر وہ پہنچ گیا جا امام الاسلام کا قیام تھا حیرانی کی بات کوئی پیدا ہو سکتا امام نے دیکھ لیا اس کو آتے وقت یہی تھا اثر کا وقت ختم ہو رہا تھا مغربہ نہیں لگا اور یہ آپ نے دیکھا کہ یہ شخصہ رہا شہیر موکی سر جان بچا رہا پیچان لیا مگر امام سامنے نہیں آئے یہ شرمندہ ہوگا کیسے اس کی رات آپ چھپ گئے مگر خیمہ واروں سے کہہ دیا کہ یہ آدمی ہمارا مہمان ہے اس کو تقریف نہیں ہوئی اس کی رات آرام سے گزر ہی گئی اب کیا کریں درود و سلام نہ آلے پیغمبر پدر کیا کریں امام علیہ السلام نے صبح کے وقت جب جانے کا وقت ہوا اس کا صحابہ آئے اس کا کہا کہ بھئی کیسی رات ماری گزر اس نے کہا کہ میرے ساتھ لوگوں نے بہت چاہزوں کیا مجھے کوئی تقریف نہیں تو امام علیہ السلام نے فرمایا تم اس غرط فہمی میں نہ رہنا کہ میں تمہیں پہچانتا نہیں ہوں میں اس وقت چوبیس سال کا تھا جب میرے والد تو تم نے گھوڑے سے گنایا تھا میں جانتا مگر دیکھتے ہو ہم آپ لوگوں کے مہمان ہوئے تو ہماری مہمانی کیسے کیا وہ سارا علم ہے تمہیں اب جو میرے علاق غیمے میں آیا تو اگر کوئی گلاب اس کا ہے تو اگر میرے ساتھ جنرے ساتھ جوئی ظلم کیا ساتھ دو چیز ہے کریں میں نے تو رات راتی اچھی مری اسی پر اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا جو مجھ پر اور میری آل پر ایک مطلع دروش ہی پڑھتا ہے اللہ اس کے دس دردیں بلند کرتا ہے دس گناہ ماب کرتا اور دس نیکیاں لیتی جاتی ہیں چلو آخر میں صلوات پڑھیں اللہ صلی اللہ محمد 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 بارک اللہ قبول کرمائے سیئل امین شاہ صلی اللہ کے درجات بلند کریں ان کو اللہ تعالیٰ اپنے رسول اللہ کی اولاد کے ساتھ ہوا اکٹھا کریں ان کی ضروریت کو بھی اللہ نیک عملوں کی تحضیق دے مجھے آپ صلی اللہ آپ اس میں محبت اور امت محمد اتفاق کی تحضیق حتاب ہمائے آپ میرے محترم مولانا بیٹھیں گے دعا کریں گے البرگی ملعے مطبع سورج لازم بسم اللہ رحمہ میرے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات تل احیاء منهم والانواد تاب اللہم بیننا وبینهم بالخیرات انکا مجیب الدعوات انکا لاکل حسین قدیر و بالعدابت الدیر ربنا اغفر لنا ولی اخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلل للذین آمنوا ربنا انکا روح الرحیم ربنا اغفر لی ولی والدیہ ولی المؤمنین ایوم ایسو ملساب اللہم استعملنا بسنت نبی کا وتوفنا على ملتہی واعذنا من مذلات الفتن اللہم وفقنا لما تحب و تربا وزل آخرتنا خیرا من الولا اللہم انصر لسلام والمسلمین وقدر الكفرت والمشرقین وَصَلَّ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَبِّ اللَّهِ وَرَسُولِهِ خَاتَمِ النَّبِيينَ سَيِّدْنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَالِهِ اَجْمَئِنَ آمین یا رب العالمين قبول فرمائے اللہ شاہ صاحب دے بچانجی اللہ احساس فرمائے تو آنو دوستانو پوش رکھے